اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے مسائل میں سے جو آج کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے یعنی کہ خاص طور سے جو بڑا جانور ہوتا ہے جس کے اندر ساتھ حصے لیے جاتے ہیں تو کیا قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کی نیت سے بھی حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں اور اسی طریقے سے اگر عقیقے کی نیت سے ہم حصہ لیتے ہیں تو دیگر حضرات جنہوں نے قربانی کی نیت سے اس میں حصہ لے رکھے ہیں تو ان کی قربانی درست ہوگی یا اس پہ کسی طرح کی کمی آ جائے گی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں آج آپ کی خدمت میں کلیرلی پیش کرتا ہوں یہ مسئلہ بارہا پوچھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو دیکھئے اگر آپ عقیقے کی نیت سے جانور کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بلا جیجک لے سکتے ہیں یعنی کہ وہ جانور جس کو قربانی کے لیے منتخب کیا گیا ہو چھنا گیا ہو اور اس کے اندر کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے قربانی کی نیت سے حصہ لے رکھا ہے لیکن کچھ حضرات ایک ہو یا دو ہو وہ عقیقے کی نیت سے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بلا جیجک لے سکتے ہیں جائز ہے درست ہے اور اس سے کسی کی قربانی پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اسی طریقے سے اگر آپ اچھا ہے اس میں یہ بھی میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ عقیقہ کی نیت سے حصہ لینا چاہتے ہیں تو لڑکے کی طرف سے اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں لڑکے کی لیے تو اس کے لیے دو حصے لیں اور لڑکی کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک حصہ لیں اس لیے کہ لڑکے کے لیے دو بکرے یا بکری روایت میں آتا ہے اور لڑکی کی طرف سے ایک تو اگر آپ حصہ لیں گے تو اس میں بھی اسی چیز کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے کے لیے اگر آپ عقیقہ کی نیت رکھتے ہیں تو اس میں پھر دو حصے لیں اور لڑکی کا ارادہ رکھتے ہیں عقیقہ کرنے کا تو اس میں ایک حصہ لیں تو الغرز کلملا کے بعد یہ ہے کہ اس جانور میں جس میں عقیقہ قربانی کے جو شرکہ ہیں اس میں آپ عقیقہ کی نیت سے شرکت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ